دوستو آپ تمام لوگ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہوں گے اور اس بیچ ایک بڑی خبر مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر کیا رہی ہے ان کے بڑے بھائی جہاں ان کے بڑے بھائی زبیر مصباحی صاحب نے مفتی سلمان ازہری کو لے کر کے ابھی ابھی اپنا بیان جاری کیا ہے ڈھائی منٹ کی ویڈیو میں انہوں نے تمام اپ ڈیٹس جو ہیں وہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر کے دیئے ہیں لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے جو باتیں بتائی ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے ان کے فینس کے لیے وہ آپ تمام لوگوں کو ضرور سننی چاہیے ہم آگے بات کریں اس سے پہلے سب سے پہلے سنیے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بڑے بھائی زبیر مصباحی صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں محمد زبیر مصباحی مفتی سلمان ازہری کے بڑے بھائی میری کچھ خاص مزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزوں پر ہی تیزی میں ہیں ایسے مشکل حالات میں ہمیں کسی سے علجنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ ایسے مشکل حالات میں ایسے نازک حالات میں ہمیں قانون کا سہارہ لے کر تمام مسائل تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اب یہ حالیہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے گرفتاری کو لے کر ملک میں اور مختلف علاقوں میں کافی بے چینی ہے بے قراری ہے درد کا اظہار ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں علماء مشایخ خانقہوں کی طرف سے امائد بھی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بیجا حرکتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ملک کے قانون کے خلاف عدالت کے خلاف یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو لوگ بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں کی کچھ کلیپس کو کٹ کر ایڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ سب چیزیں بند کر دیں ان سے پرہیز کریں الحمدللہ جہاں کہیں بھی مقدمہ ہوا وہاں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے ہمیں راحت ملی ہے انصاف ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انصاف ملنے کی امید ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے حق میں بہتی بہتر ہیں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائت اور بدرگوں کی دعاوں اور قانون کے سہارے ہمیں انشاءاللہ والعزیز انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سے میں دعاوں کا طالب ہوں اور ساتھی ساتھ آپ اچھے ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے خدا حافظ السلام علیکم تو دوستو سنا آپ نے زبیر مصباحی صاحب کو یہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ انہوں نے تمام اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آج دیئے ہیں اور اس اپ ڈیٹس کے پیچھے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انہوں نے بتائی کہ آخر مختہ کیا کچھ باتیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بھائی جو بات تمام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ جل سے جل تمام لوگوں تک پہنچ جائے انہوں نے جو باتیں گئی ہیں دوستو وہ مکھتا جو باتیں ہیں اگر پوائنٹ پوائنٹ کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے پہلی گزارش جو مفتی سلمان صاحب کے بھائی زبیر صاحب نے جو کی ہے وہ پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ پلیز آپ تمام لوگ جو ان کے چاہنے والے میں سے ہیں ان لوگوں میں سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مفتی صاحب کے کلپ کو وائرل کلپ کو جو ہے وہ کٹ کر کے پورانے ویڈیوز کو نکال کر کے ان میں سے کچھ ویڈیو کے کلپ کو کٹ رہے ہیں جس سے ایک الگ اینگل دینے کی کوشش کی جارہے کہ دیکھئے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا پہلے یہ کہا تھا پہلے وہ کہا تھا اور آپ ترہ ترہ کی باتیں کر کے دوسروں کی بھاوناوں کو زبردستی بھڑکانے کی کوشش مت کیجئے اس سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ کوئی بھی کلپ ان کا جو ہے وہ نہیں لگانا ہے ہم نے ابھی تک مفتی سلمان ازہری صاحب سے ریلیٹیڈ لگ بھگ پچاس ویڈیو بنائے ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ویڈیو میں سوائے ایک ویڈیو جو وائرل ہوا تھا جس کو لے کر کے باتیں ہوئی تھے اس کا پورا ویڈیو ہم نے دکھایا کہ ماملہ کیا تھا آج تک ہم نے کوئی ایک ویڈیو ان کا استعمال نہیں کیا وجہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کے ویڈیوز کا استعمال کریں گے اگر انہیں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب یہ سب کہتے تھے وہ سب کہتے تھے تو ابھی چونکہ گدی نشیب وے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں آپ یقیناً طاقت زیادہ ہے تو وہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے اس لیے یہ کام مت کیجئے ان کے کسی بھی ویڈیو کو جو ہے وائرل مت کیجئے پورانے ویڈیو کے کلپ کو نکال کر کے کٹ کٹ کر کے کم سے کم ڈالیے ویڈیو لگائیے ریکن کٹ کر کے ان کا ویڈیو کا استعمال مت کیجئے اور دوسری سب سے اہم بات مفتی سلمان ازہری صاحب کے بھائی زبیر مس بھائی صاحب نے جو کہی وہ یہ کہ مفتی سلمان ازہری کے ماملے کو لے کر کے آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ کورٹ پر بھروسہ رکھیں کس پر بھروسہ رکھیں نیا یالہ پر بھروسہ رکھیں پرشانسلک ویبستہ یعنی کہ جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھروسہ رکھیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے تمام چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ کہا سکتا ہے ایک سمویدھان کو ماننے والے لوگ ہیں تو ہم لوگ سمویدھانک تڑھیکے سے لڑائی لڑیں گے اور اس وجہ سے آپ تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن پر بھروسہ رکھیں تیسری ایک اہم بات کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان سے یہ خاص کر کے گزارش ہے کہ کسی بھی طرح کی ایسی بات مت کی جئے سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں پھز جائیں مفتی سلمان ازہری صاحب ایسا کبھی نہیں سوچیں گے کہ ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو جو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان پر کوئی مسیبت آئے تو آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو پہلے تو سب سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بڑے بھائی کا جو یہ ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی بتائی گئی بات جو ہے وہ پہنچ سکے تو آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجئے اپنے اپنے واتس اپ گروپ میں شیئر کیجئے اپنے واتس اپ کے یہاں سے اس کا یوٹیوب کے ویڈیو کا لنک کافی کیجئے واتس اپ کے status پر لگائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے تمام جانکاری لوگوں تک پہنچ سکے آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنی رائے کومنٹ سکشن میں ضرور لکھے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے